سلام دوستو بی وائز این ویل دی چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیپی ایسٹ مائنڈز کے بارے میں ہیپی ایسٹ مائنڈز کے سٹاک میں دیکھئے دوستو آج ہم کو شاندار قریب سترہ پرسنٹ کے آس پاس زبردست تیجی دیکھنے کو ملی تو یہ تیجی کیوں ہے دوستو اس کے پیچھے کے کارن کیا ہے یہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور صرف آج کی بات نہیں ہے دوستو اگر آپ بات کریں دیکھیں پچھلے پانس دنوں سے بھی تو کتنا یہ بھاگ چکا ہے دیکھیں پچیس پرسنٹ ریٹن پچھلے پانس دنوں میں دے چکا ہے ایک مہینے کی بات کریں تو دیکھیں ایک مہینے میں اکتریس پرسنٹ ریٹن اور اگر آپ بات کریں سنس انسپشن مطلب کہ جب سے اس کا ایپیو آیا ہے دوستو اس کا ایپیو آیا تھا آراؤنڈ ستمبر میں پچھلے سال دیکھ سکتے ہیں یہ لسٹنگ پرائس ہے لیکن اگر میں بات کروں اس کے ایشو پرائس سے قریب 160 کے آس پاس اس کا ایشو پرائس آیا تھا اور آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں 1171 مطلب کی قریب دوستو آپ مان کے چلیے 700% کے ریٹرن یہ دے چکا ہے ابھی تک مطلب کی دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا ٹائم ہوا زیادہ ٹائم نہیں ہوا اندر مطلب کی دس مہینے یا پھر گیارہ مہینہ آپ مان کے چلیے دوستو اس نے 700% کے ریٹرن دے چکا ہے تو کیوں دوستو اتنا رن اپ ہے اس میں کیوں یہ اتنا تیجی سے بھاگ رہا ہے آپ دیکھیں باقی کی جو IT کمپنیز ہیں وہ بھی بھائی آئیٹی کمپنیز ہیں لیکن اس کا رن اپ اتنا تیجی نہیں ہے جتنا کی ہیپیس مائلز کا ہے تو اس کے پیچھے کا ریزن ہے دوستو ہیپیس مائلز کام کرتے ہیں دوستو فیوچر کی تیکنولوجیز پہ بلوکچین ٹھیک ہے کلاوڈ کلاوڈ کمپیوٹیشن اینیلیٹکس ڈیٹا اینیلیٹکس آٹیفیشل انٹیلیجنس ماشین لرننگ اینڈ سو آن سو فورت تو مطلب اس کا ڈیجیٹل سرویسز جو ریوینیو آتا دوستو 96% آتا ہے وہیں آپ دوسری آئیٹی کے دگج کمپنیز دیکھیں دوستو 50% ان کا ڈیجیٹل سرویسز سے ریوینیو آتا ہے جو کی ریسنٹلی بڑھا ہے لیکن اگر میں بات کروں ہیپیس مینڈ کی تو پچھلے 5 سال سے دوستو اس نے کنسسٹینٹلی 96% کے ریوینیو کو مینٹین کرا ہوا ہے جو ان کے ڈیجیٹل بزنیسز سے آتا ہے تو یہ ہے دوستو ہیپیس مینڈ کی پاور اور کافی اچھی اس کی ایکسپرٹیز ہے ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن میں اور پینڈیمک کیا بات آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا دوستو ڈیجیٹلی ٹرانسفرم ہو رہی اپنے آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لے کے جاریے تو بیسکلی ہاں پر کلاوڈ کی دوستو جو requirement ہے کلاوڈ کی جو demand ہے بہت زیادہ آنے والی فیوچر میں اگر دوستو آپ نے ہیپیس مینڈ کا بزنس انالیسز نہیں دیکھا ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئی جوڑے ہیں تو آپ ضرور دوستو جا کے دیکھ سکتے ہماری پلیلیسٹ میں بزنس انالیسز آف ہیپیس مینڈ آپ کو دوستو پورا ہیانا پر سمجھ میں آ جائے گا ہیپیس مینڈ کا ریویڈیو موڈل کیا ہے بزنس موڈل کیا ہے کیا ہے انڈسٹری انالیسز کیا ہے فیوچر پروسپیکٹ تو یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہے دوستو ایس ای انویسٹر ان دی کمپنی پڑھنی چیئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ریزن دوستو جس کی وجہ سے اس میں تیجی آ رہی ہے وہ ہے دوستو حالی میں جو کانفرنس کال ہوئی تھی جب مینجمنٹ نے یہاں پر مینجمنٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو ہیں گروہ درائیورز کیا ہیں کون سے ورٹیکلز میں آپ کو گروہ آتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی فیوچر میں تو مستر راجیو شاہ جو ان کے Chief Executive Officer ہے and President ہے مطلب جو ان کے Digital Businesses Services جو سیگمنٹ ہیں ان کے President ہیں promoters تو آپ کو پتہ ہی ہیں دوستو Ashok سوتا جی ہیں تو انہوں نے کیا بولا دیکھیں انہوں نے کیا کہنا ہے there are couple of things one is with our equation of PGS تو انہوں نے پچھلے تھوڑے ٹائم پہلے کیا تھا پیمکور گلوبل سرویسیز کا قریب 78-8 million ڈالر کی ڈیل تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر جو ان کے world کی بات ہے دوستو PGS کا بہت بڑا ہے تو اب یہاں پر ان کو direct benefit ملنے والا ہے اور آگے آنے والے quater میں ایک retail consumer product goods and 20% manufacturing side تو انہوں نے اس statement میں بولا ہے کہ ہم کو یہاں پر future growth آتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ business drivers ہیں جو model ہے یہ revamp ہوتا ہوا نظر آئے گا میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں آپ پر پر پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پورا business analysis سمجھ چکا ہوں جہاں پر یہ آپ focus بھی کر رہے ہیں ott segment جہاں پر netflix hot star جیسے platforms بھی approach کر رہے ہیں happiness mind دوستو یہاں پر ان سے پوچھا گیا کیا margin یہاں پر ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کیا بولا 22 سے 24 پر دوستو یہاں پر EBITDA margin ان کے margin آتے ہوئے دیکھنے کو ملیں اگلے 3 سے 5 سالوں میں انہوں نے grow کر سکتی ہے کوئی بھی doubt نہیں ہے اگر industry اتنی revenue مطلب اتنی growth سے grow کر سکتی ہے تو یہ ہے دو reason جو انہوں نے guidance دی ہے اس کے basis پر شیئر price پیجی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پہلا reason دوسر reason کی بات کریں دوستو دیکھئے ابھی پتہ ہوگا کی Q1 مطلب Q1 FI 22 کے number آنے والے ہیں IT sector کے infosys کا سب سے پہلے آنے والا ہے تو یہاں پر growth guidance دکھائی ہے management نے تو یہاں پر اس کو factoring کر رہا ہے stock price کیونکہ اگر number اسی پر آئے دوستو آپ کو دیشی ہمیشہ ہوتا جیسے ہم نے notice کیا ہے numbers کے پہلے سے IT numbers آنے والے ہیں اس پہلے سے ہم کو تیجی دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے آپ سارے IT companies پر ریزن میں بتا رہا ہوں آپ کو کی 1 FY 22 کے number آنے والے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو تیجی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ لگا تھا اور دوستو آپ دیکھیں گے 519 سے ان کی attrition rate کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہی ریزن ہوتا ہے دوستو اگر employee کو اگر کسی company اچھے لگتی ہے attrition rate definitely کم ہونے لگ جاتا ہے تو اسی کے basis پہ آپ دیکھیں گے تو ان کی ranking بھی best place to work میں ranking بھی اچھی ہونے لگ جاتی تو یہ بھی reason ہے attrition کم ہو نا یہاں پر آپ کو ایک پوزیٹی سنٹیمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دیکھیں دوستو technology sector میں IT ساتھ رہ کر تو definitely وہ business کے revenue میں contribute کرتا ہے talent contribute کرتا ہے جیسے آپ کو بتائی ہوگا اگر آپ corporate world سے ہوں گے لیکن attrition ہوتا ہے تو دکھیں اٹrition ہوتی ہے تو آپ نئے employee کو لائیں گے اس کے training cost ہوگی اس کے other cost ہوں گے تو ساری چیزیں ہوتی training cost بھی لگے گی hiring cost بھی on boarding cost بھی کئی cost associated ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں positive impact چیز ہوتی ہے ہمیشہ check کرنا چاہیے IT sector میں attrition کتنا رہا ہے attrition کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو اچھا خاصا number ہے happiest mind کا بات کریں sales growth شاندر sales growth ہو رہی ہے profit growth ROE ROC debt بلکل manageable debt تو یہ ساری چیز ہے آپ کو happiest mind میں positive optimistic future growth oriented model ہم دیکھنے کو ملتا ہے technical chart پہ چلتے ہیں کیا ہے scene آپ دیکھئے دوستو بہت تیجی ہو چکیئے جیسے جیسے میں نے ہم تو کافی ٹائم سے دوستو آپ کو کافی نیچے لے سطر سے رکمن کر رہا ہوں اگر اپنے buy نہیں کیا ابھی تک تو آپ کچھ گلتی کر رہے ہیں تو آپ ضرور دوستو ایک stock یہاں پر اٹھا سکتے ہیں for tracking purpose دیکھیں اگر آپ پورٹفولیو میں ایک stock رہے گا تو آپ track کر پائیں گے بھی ہم پورٹفولیو میں آگے گراؤ ہوتی ہے تو buy کر لیکن watch list میں نہیں ہے پورٹفولیو میں tracking purpose کے لئے stock نہیں ہے تو اگر invest ابھی تک نہیں رہا تو تھوڑا wait کیجئے اب تو حالکہ بہت تیج ہوگی ہے اس میں تھوڑا ہم correction آتا ہو دیکھنے مل سکتے ہیں کیونکہ جب RSI کی بات کریں تو RSI 85 سے اوپر چل رہا تو اگر دوستو یہ آپ کو ملے واپس دے اس لیول پہ قریب 1000 کے لیول پہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کمپنی خراب ہے اگر number estimates کی according نہیں آئے تو آپ correction دیکھنے کو ملے گا تو سمجھئے دوستو وہ opportunity ہے اور وہاں پر buy کرنی ہے آپ کے دوستو ویڈیو بنائیں گے خیر کوئی دکھت کی بات نہیں تو بنائی چینل کے ساتھ سارے strategy آپ کے ساتھ شیئر کریں جب اس کا result آئے گا کیا کر نہیں کر نا ہے تو آئے دوستو یہ ویڈیو